موسیقی 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 ہیں آپس میں لیکن وہ آپ کو ڈریک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پیچھے پل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی چاہتے ہیں نہیں کہ آپ کی ترقی ہو آپ کو روگرین شتو دینا چاہیں گے آپ کو کسٹ دینا چاہیں گے آپ کے ایکسپینڈیچر کرانا چاہیں گے چھے ہٹ بارے کے سوامی تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں کی نیچر کیا ہے مطلب دونوں کی نیچر ایس پر کنڈلی کیا ہے بھاو کے سوامیتو کے حساب سے ان کے انڈیپنڈنٹ کارکتوں کی بات یہاں پہ میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ دھان رکھیے کہ گرہے آپس میں سہدرمی ہیں جیسے ترکون کے گرہے آپس میں سہدرمی ہوتے ہیں کےندری گرہے آپس میں سہدرمی ہوتے ہیں اسی پرکار سے دوسرا بھاو اور گیارہ بھاو کا گرہ بھی آپ میں سہدرمی ہوتے ہیں کیونکہ دوسرا بھاو دھنگا کارک ہے گیارہ بھاو لاپ کا کارک ہے دونوں کا آپس میں ایک دھرم ہے دھن دینا لاکھ دینا اور اسی پرکار سے چھٹے آٹھے باروے کے سوامی بھی آپ کے سہدرمی ہوتے ہیں کہ دونوں کا تینوں گرہوں کا معلوم ہے مطلب ہے کہ آدمی کو نیچے کھیچنا اس کو ڈریک کرنا اس کو پیچھے لانا اس کا نقصان کرنا تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی کسی گرہ کی درشاہ ہو اور کسی گرہ کی انتردشاہ ہو یا کسی گرہ کی انتردشاہ ہو اور کسی دوسرے گرہ کی پرتی انتردشاہ ہو جو ایم ڈی اور ای ڈی کی بجے میں بات کر رہا ہوں ماتردشاہ انتردشاہ کی تو آپ اس کو انتردشاہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ایسے مانیے تو کسی بھی گرہ کی ماتردشاہ ہو اور کسی دوسرے گرہ کی انتردشاہ ہو تو یہ دہنا ضروری ہے کہ دونوں آپس میں کیسے ہیں سہدرمی ہیں یا سمبندی تو سہدرمی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ترکون والے سارے گرہ آپس میں سہدرمی ہو گئے ترکون کے جتنے بھی ہیں دوسرا کیندر والے جتنے بھی گرہ ہوتے ہیں وہ آپس میں کیندر کے سوامی جو ہیں وہ آپس میں سہدرمی ہو گئے دوسرا سیکنڈ لارڈ اور گیارہ لارڈ الیونتھ لارڈ یہ بھی آپ کے سہدرمی ہو گئے تیسرا سکس لارڈ ایٹھ لارڈ اور ٹویلتھ لارڈ یہ بھی آپ کے سہدرمی ہو گئے کیونکہ یہ نیچے ہی کرنا چاہتے ہیں سب کچھ نیچے لے جانا چاہتے ہیں اسی پقاعت سے سمبند کیا ہوتا ہے سمبند ہوتا ہے پہلا سمبند ہوتا ہے چھتر پریورتن کا یعنی دو گرہ ایسے ہوں جو آپس میں ایک ٹریٹی کر لیتے ہیں وہ کیسے ٹریٹی کرتے ہیں کہ یار تو میرے گھر میں رہے میں تیرے گھر میں رہوں گا تو جیسے سپوز کہ یہ چندرمہ کی راشی ہے اور یہاں آنکہ بدھ بیٹھ جائے تو بدھ کا گھر یہ والا ہے لیکن بدھ یہاں بیٹھ گیا اور چندرمہ یہاں بیٹھ جائے یعنی دونوں نے آپس میں ایک سمجھوتا گھر لیا کہ میرے گھر میں تم بیٹھ جاؤ تمہارے گھر میں میں بیٹھ جاتا ہوں تو آپس میں ایک ٹریٹی ہو جاتی ہے ان کے بیچ میں ایک mutual understanding ہو جاتی ہے ان کے بیچ میں تو یہ بھی بہت depend کرتا ہے تشاہ کے اندر ریزل دینے میں کہ دونوں گرہوں میں سمبند کیسا ہے تو وہ ایک important چیز ہوتی ہے تو سمبند دیکھنا بھی ضروری ہے تو پہلا سمبند ہوتا ہے چھتر پریورتن سمبند یعنی آپ میرے گھر میں جائیے میں آپ کے گھر میں جاتا ہوں تو یہ چھتر پریورتن سمبند ہو گیا دوسرا ہے درستی سمبند درستی سمبند کیا ہوتا ہے درستی سمبند کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں گرہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں ایسا نہیں کہ ایک گرہ دوسرے کو دیکھ رہا ہو دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا ہونا چاہیے جیسے ایک گرہ مالی ہے یہاں پر آپ کا سپوز کیجئے ایکس ایک گرہ یہاں پر ہے ایک گرہ ہے آپ کا وی یہاں پر ہے تو ایک سر وائی دنوں آپ کو ساتھrat درستی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا سمبند بن گیا لیکن اگر وائی آپ کا suppose کہ یہ شنی ہے اور شنی آپ کا یہاں شکر بیٹھا ہے تو شنی یہاں شکر کو دیکھ رہا ہے ایک دو تین تیس درستی سے لیکن شنی شکر میں سمبند نہیں بنا بیکن شکر جو ہے وہ شنی کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہی شکر اگر آپ کا یہاں بیٹھ جائے تو یہ سمبند بن جاتا ہے دونوں میں آپس میں درستی سمبند بن جاتا ہے کیونکہ شنی بھی شکر کو دیکھ رہا ہے اور شکر شنی کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے سمبند یہ ہوتا ہے گرہوں کی بیچ میں اس لئے dependent بہت جاری ہوتا ہے کبھی بھی آپ کبھی دیکھیں گے ایک بارن بک ہے لگو پارشاری اس کو پڑھیں ہیں تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو پسند نہیں کرتے آپ کا relative ہوتا ہے لیکن جب وہ آپ کے گھر پہ آئے گا آپ کا relative ہے سپوز کیجئے باما جی کا بیٹا ہے یا آپ کے چاچا جی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے آپ کے ان سے بشار میچ نہیں کرتے لیکن وہ اگر گھر میں آپ اپنی فیملی ساتھ آپ کے پاس آتا ہے because he is your relative کیونکہ آپ کا وہ رستیدار ہے تو آپ اس کی خاتیداری اچھی کرنا چاہیں گے مطلب آپ پسند نہ کرتے ہوئے بھی ترہ ترے کے بھوجان ترہ ترے کی چیزیں بنوائیں گے تاکہ آپ کا impression بچھا رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمبندگ رہے ایک دوسری کی جب سمبندگ ہوتے ہیں تو وہ دوسری کی دشاہ میں کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ٹھاک رہے سب کچھ بھلے ہی ہم دوسری کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن ایک سمبند ہونے کے ناتے آپس میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چیز بہت depend کرتی ہے تو یہ ایک ہوتا ہے جو میں نے سمبند آپ کو بتایا چھیتر پریوطن سمبند ایک ہو گیا درستی سمبند تیسا سمبند ہوتا ہے یوتی سمبند یوتی سمبند کا مطلب ہوتا ہے کہ شنی اور شکر دونوں آپس میں یہاں بیٹھ گئے تو دونوں آپ میں سمدھی ہو گئے ایک گرہ دوسری گرہ کی گونڈ سروپ لے لیتا ہے اگر دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ فرق پڑتا ہے کبھی بھی آپ کہی بھی دو دوست ہو یا کبھی بھی مجاگ مجاگ میں لوگ کہتے ہیں کہ پتی پتنی شادی کے بیٹھ سال بار پچیس سال بار لگنے لگتا ہے جیسے بھائی بہن ہو بکاوز اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ساتھ رہتے رہتے ایک دوسری کی نیچر کو لے لیتے ہیں ایک کی نیچر کو دوسرا لے لیتا ہے دوسری کی نیچر کو پہلا والا لے لیتا ہے تو یہ ایک سمبند بہت اپارڈنٹ ہوتا ہے جس کا فرق پڑتا ہے درشاں کے اوپر کہ وہ دونوں گرہے آپس میں کیسے سمبند ہے ان میں آپ ان میں یوتی سمبند ہے درشتی سمبند ہے چھیتر پڑی ورطن کا سمبند ہے تو یہ اس سے سمبند بن جاتا ہے گرہوں کا سمبند اور کیسے بنتا ہے گرہوں کا سمبند اور بنتا ہے نقشتر کے حساب سے یعنی ایک گھرہ کہتا ہے کہ تم میرے نقشتر میں جاؤ دوسرا گھرہ کہتا ہے کہ تم میرے نقشتر میں جاؤ تو اگر شکر بیٹھا ہو منگل کے نقشتر میں اور منگل بیٹھا ہو شکر کے نقشترمیں تو دونوں میں اپس سمبند بن گیا شکر میں اور منگل کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے نقشتر میں بیٹھے ہیں ایک تو تھے ایک دوسرے کے بھاو میں بیٹھے ہیں اوپر جو تھا چھتر پریورتن ایک دوسرے کے نقشتر میں بیٹھنا تو یہ بھی ایک important سمبند ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے نقشتر میں بیٹھنا ان چیزوں کا بہت اثر پڑتا ہے دیں افر میں اب آپ کو بھی ابھی بتاؤں گا اس ویڈیو کند سارہ سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھانا میرا بہت ضروری تھا کہ سمبند کتنے پرکار یہ ہوتے ہیں ایک سمبند یہ ہو گیا ایک سمبند ہوتا ہے آپ کا کہ کسی گرہ کا ڈسپوزیٹر گرہ اگر اس گھر کو دیکھ رہا ہے سپوز کیجئے میں اس میں تھوڑا ساپ کو بتانا چاہوں گا سپوز کیجئے کہ شکر آپ کا یہاں بیٹھا ہے کنیا راشی میں چھے نمبر راشی میں شکر کنیا راشی میں بیٹھا ہے اور شکر کا جو ڈسپوزیٹر ہوگا وہ کون ہوگا شکر بیٹھا ہے کنیا راشی میں کنیا راشی کا سوامی ہوتا ہے بدھ یعنی شکر بیٹھا ہے بدھ کے گھر میں تو بدھ جو ہوا وہ شکر کا ڈسپوزیٹر ہوا تو اگر بدھ اس گھر کو دیکھ رہا ہو بدھ مالیا یہاں بیٹھ جائے یہاں بیٹھ جائے سوری پین گھڑ بڑ ہو رہا ہے دوسرا پین لے لیتا ہوں میں اگر بدھ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کیس میں یہ بھی ایک سممند بن جاتا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا سا یسرے سمجھئے یہ بارہ ہے یہاں یہ دیکھئے یہ ہے اب سممند شکر یہاں ہے اور بدھ مالیہ یہاں پر ہے تو ان میں ایک درستی سممند بن رہا ہے یا اس کے سوا کیونکہ یہاں درستی سممند بن گیا اس کے سوا میں آپ کا لے لیتا ہوں کہ سپوز کیجئے کہ شکر آپ کا بیٹھا ہے سے شنی کی راشی میں یہاں بیٹھا ہے شکر آپ کا ادھر اور شنی بیٹھا ہے آپ کا ادھر تو دیکھئے ابھی شکر اور شنی میں کوئی سممند نہیں دکھائی پڑ رہا شکر کیجئے کہ اس کو ہم منگل لے لیتے ہیں منگل لے لیتے ہیں تو آپ کوئی سممند میں لگتا ہے تو ان میں جو سممند بنا کہ شنی بیٹھا ہے منگل کی راشی میں منگل بیٹھا ہے شنی کی راشی میں تو یہ آپ کا چھتر پریوتن سممند ان کے اندر بن جاتا ہے کیا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ شنی کی تیسری دستیز آ رہی ہیں منگل کی دستیز پر نہیں آ رہی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ان میں دستی سممند آپس میں نہیں بنتا کیا ان میں یوکتی سممند بنتا ہے یوکتی سممند بھی نہیں ہے نقشت رات جرور دیکھ سکتے ہیں کہ منگل اگر شنی کی نقشت میں ہو اور شنی منگل کی نقشت میں ہو اور مکر راشی میں وہ گرہ بیٹھا ہے آپ کا تو جو مکر راشی کا سوامی ہے شنی اگر وہ اپنے اس گھر کو دیکھ رہا ہے تو سمبند بن جاتا ہے ان دو گرہوں کے اندر یعنی کسی بھی گرہ کا دسپوزیٹر جو ہوتا ہے اگر وہ اس گھر کو دیکھ رہا ہو بودھ جس راشی میں بیٹھا ہے یا شنی جس راشی میں بیٹھا ہے اس راشی کا سوامی اگر ان کو دیکھ رہا ہو اس گھر اپنے گھر کو دیکھ رہا ہو تو وہ بھی سمبند بن جاتا ہے وہ بھی ایک امپورڈنٹ سمبند ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ سمبند بن جاتے ہیں تو یہ سمبند ہو گیا اور اس طرح سے یہ سیدھرمی ہو گیا تو گرہ کے اندر دو چیزیں بہت یاد رکھنی ہے کہ آپس میں سیدھرمی ہے یا نہیں دوسرا گرہوں میں آپس میں سمبند ہے یا نہیں تو یہ سمبند اور سیدھرمی یاد کرنے کے بعد آپ کو بہت آسانی ہوگی آگے دشا کو اور سپیسیفائی کرنے کے لیے تو میرے حساب سے تو شاید اب دشا کا یہ لاسٹ اس کے بعد لاسٹ ہی ویڈیو ہونا چاہیے کیونکہ دشا اس میں میں نے آپ کو جتنی سمجھانی تھی اتنی سمجھا چکا ہوں اور زیادہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے لیے میں نے اس کو سیکنڈ پارٹ میں اور ایک پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو پارٹ سکس کے اندر میں آپ کو سہدھرمی اور سمبندی گرہوں کی دشا کیسے جاتی اس کے بارے میں بتاؤں گا آشہ کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو کانڈلی سبسکرائب جرور کیجئے گا اس سے کی میرا موٹیویشن بنا رہے ہیں تھانک یو جیشی کشنا